اسلام علیکم کلاس سٹوڈنٹس امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک سگنیفیکنس آف اوزون لیئر ہے سٹوڈنٹس اوزون کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سٹیڈی کیا جب ہم نے اٹماؤسفیر کا انٹرودکشن سٹیڈی کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اٹماؤسفیر is composed of 3 basic elements regular gases, variable gases and pollutants سٹوڈنٹس ریگلر gases میں ہم نے nitrogen and oxygen کو سٹیڈی کیا دن ہم نے variable gases میں carbon dioxide کو سٹیڈی کیا اس میں water vapors کو سٹیڈی کیا دن ہم نے اوزون کو بھی سٹیڈی کیا تو اوزون کی significance کیا ہے اوزون لیئر کیا ہے اس کی significance کیا ہے اب ہم اس کو سٹیڈی کریں گی اس کا تھوڑا سا انٹرودکشن ہمیں پہلے بھی ہے تو اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے سٹیڈی کرتے ہیں significance of ozone layer one of the atmospheric gases is ozone اگر atmospheric gases کی بات کیجئے جس میں nitrogen ہے جس میں oxygen ہے جس میں carbon dioxide ہے تو اوزون بھی اس میں include ہے تو اوزون کیا ہے ایک atmospheric gas ہے اوزون is produced and destroyed naturally students جو اوزون ہے اوزون کو naturally produced بھی naturally ہوتی ہے اور یہ destroyed بھی naturally ہوتی ہے ہمارے environment کے ساتھ ساتھ یہ produced بھی ہو رہی ہے اور destroy بھی ہو رہی ہے جتی طور پر اس میں کوئی انسان اس سے produced یا جو ہے نا artificially سے produced یا destroyed نہیں کیا جا سکتا یہ naturally ہوتی ہے it is present in the upper portion of the atmosphere it is present in the upper portion students یہ question بن جاتا ہے کہ اوزون کہاں پر ہے upper portion of the atmosphere it absorbs ultraviolet rays and sends other sun rays to earth after filtration اب اوزون کا کام کیا ہے اوزون ultraviolet rays کو absorb کرتی ہے جو کہ sun سے آ رہی ہے اور باقی sun rays جنہیں ان کو earth کی طرف بھیج دیتی ہے after filtration filtration میں کیا کریں گی کہ اوزون جو ہے وہ ultraviolet rays کو absorb کر لے گی اور باقی rays کو earth کی طرف send کر دیتی ہے in this way life is protected from ultraviolet rays ultraviolet rays cause skin cancer and eye disease ultraviolet rays جو ہیں ان کی وجہ سے ایک تو skin cancer کے یہ باعث بنتی ہیں اور دوسرا اس کی وجہ سے آئیز کے پروبلمز کے لیے ہوتے ہیں if the quantity of ozone gas decreases the ultraviolet rays will reach earth which is harmful for life اگر آزون کی کوئنٹیٹی کم ہو جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جب ultraviolet rays یہ ارث پہ پہنچیں گی جب ارث پہ پہنچیں گی تو یہ نقصان نصابت ہوں گی ہومن لائف کے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ skin cancer کیا کرتی ہیں آئیز کے پروبلم کریئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تو اس لیے جب عشقی quantity کم ہوگی تو یہ ہومن لائف کے لیے جو ہے harmful ہوگی therefore the presence of ozone is necessary تو اوزون اس لیے ہمارے لائف کے لیے بہت اہمیت کی حمل ہے کیونکہ اوزون جو ہے ہمیں harmful gases سے بچا کے رکھتی ہے یہ سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ جو اوزون ہے اس کو naturally produce ہوتی ہے اور naturally یہ destroy ہوتی ہے یہ قدرت کی طرف سے produce ہو رہی ہے اور قدرت کی طرف سے ہی destroy ہو رہی ہے اب اس میں environment کا کیا role ہے اب یہ اس کی causes کیا ہیں کہ جو اوزون ہے وہ اوزون لیر ختم ہوتی جاری ہے کیوں ختم ہوتی جاری ہے اس کی causes کیا ہیں کن چیزوں کی وجہ سے اس پر effect پڑتا ہے اور یہ destroy ہوتی ہے تو ہم اس کی study کریں گے causes of ozone depression جو اوزون کی لیر ہے یہ کمزور ہوتی جاری ہے کچھ جگہ پہ کمزور پڑتی جاری ہے اس کے reason کیا ہے one of the main reasons جو ان میں سب سے بڑی وجہ ہے one of the main reasons for reduction and destruction of ozone gas is cfc chlorofluorocarbans اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے destruction کی اور reduction کی ozone لیر کی وہ chlorofluorocarbans ہے اب chlorofluorocarbans کیا ہے which is the mixture of chlorofluorocarbans تو یہ جو ہے اس chlorofluorocarbans میں فلورین اور کاربن ایٹمز جو ہیں ہوتی ہیں یہ یہ ایک mixture ہے اب اس کی وجہ سے جو اوزون گیس ہے وہ مطلب ڈیسٹرائی ہوتی جاری ہے ریڈیوز ہوتی جاری ہے کلورو فلورو کاربن کنٹینز فلورین اینڈ کاربن ایٹمز دس مکسچر انٹرز ایٹموسفیر اینڈ بریکس اوزون گیس جب یہ ایٹموسفیر میں انٹر ہوتی ہے تو ہمارے اوزون گیس کو بریک کر دیتی ہے ہیومن ایکٹیویٹیز آن آن سو ڈیسٹرائن اوزون گیس سٹونٹس جسٹ ایک ریزن نہیں ہے کہ کلورو فلورو کاربن کی وجہ سے ہی کیا ہو رہی ہے بلکہ اس میں ہیومن ایکٹیویٹیز بھی انکلیوڈ ہوتی ہیں آج ہمارے انسانوں نے اگر ہم ہیگلز کی بات کرے تو ہمارے روڈ ہیں وہ فلن ٹرانس پورٹ سے یہ ان چیزوں کا یوز جو ہمارے فیول ہیں اگر میں بات کروں کوئل ہے اس میں آئل ہے اس میں گیس ہے تو ان کے یوزرز کی وجہ سے بھی آزون گیس کم ہوتی جا رہی ہے دوسرا جو انڈرس ٹریز ہیں انڈرس ٹریز کا دعا ہے اس میں بھی کچھ ایس گیس ہیں جس کی وجہ سے آزون گیس کم ہوتی جا رہی ہے تو کلورو کلورو کاربن یوز کے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے کیا ہو ہی آزون گیس کم ہوتی جا رہی آزون گیس جو ہے ریڈیوز اور ڈسٹرائی ہوتی جا رہی ہے کلورو کاربن کلورو اینسٹرومنٹس آزون یہ جو ریفریجریکٹرز ہیں یہاں سے جو دوسرے سپریز ہیں وہاں سے کیا ہوتی ہے اور کلورو کاربن پروڈیوس ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے ہمارے آزون گیس کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے تو یہ ہماری ٹاپک آزون آزون آزون